تو یار بھائی جان شوز تو نہیں مل رہے مجھے بکوز ہم امہ نے پتہ نہیں کہاں پہ رکھتی ہیں مجھے شوز نہیں مل رہے تو میں جو انا اسی چپل کے ساتھ چلا جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی تو آئیں جلدی جلدی سے نیچے چلتے ہیں اور نیچے چلتے ہی جونا گاڑی سٹارٹ کر کے باہر چلتے ہیں اور نکلتے ہیں بھائی یہاں سے اور جونا اپنا سفر شروع کرتے ہیں ہائی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں کہ خیریت سنگھو تو چلیں جی آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع سب سے پہلے میری طرف سے تمام دوستوں کو شام کا سلام اور آج کا بلوگ کچھ یوں ہونے والا ہے آج جو ہےنا میں نے ایک لوکیشن پہ پہ بہنچنا ہے وہ بھی اس میں ایک وہ ہے مطلب کے بائیک جانا ہے تو میں نے آج تک کراچی کی سڑکوں پہ بائیک نہیں چلائی اور میں نے آج تک کبھی بھی کراچی کے سڑکوں پہ بائیک نہیں چلائی تو آج وہ بھی ایکسپیرینس ہم لوگ کر لیں گے اور دوسری بات یہ تھی کہ آج جانا مجھے یہاں سے کورنگی جانا میں جاؤں گا مامو کی بائیک پہ بیکاز اس کے بعد جانا بھائی فراز جانا وہ مجھے وہاں سے پک کر لیں گے اور وہاں سے آگے جانا میں بھائی فراز کے ساتھ جاؤں گا ٹھیک ہے بھائی اور یہاں سے جانا میں نے بائیک لے کے جانا ہے لیکن مجھے راستے بھی نہیں دیکھے ہوئے میں سے گاڑیوں میں کار میں میں کافی چکر آیا گیا ہوں لیکن مجھے کوئی بھی اندازہ نہیں ہے میں یہاں سے کیسے جانا وہاں تک تو وہاں تک میں کیسے جاؤں گا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے بھائی تو ابھی یہاں سے میں نکلوں گیا کوئی پھرنگی کی طرف اور وہاں سے جانا میں آپ بھائی فراز جائیں گے ٹھیک ہے بھائی اگر بھائی فراز نہیں آتا تو وہاں سے آگے بھی میں خود اکیلا ہی چلا جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میں نے جانا کپڑے شپڑے چینج کرنے نہا لیں لیکن آپ نیچے سے آواز وائس چن رہے ہوں گے کہ یہ کوئی آیا ہے ریڈی والا تو وہ اپنی روزی کر رہا ہے اس کو جانا زیادہ دسٹرپ نہیں کریں گے اور خود کو بھی زیادہ دسٹرپ نہیں کریں گے تو بھائی چلتے ہیں کپڑے چینج کر لیتے ہیں تو ہر چلیں جی آپ کا بھائی جانا کپڑے چینج کر کے ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی جانا جلدی سے یہاں تو کوئی شیوز پہن لیتا ہوں یہاں تو یہ چپل صحیح ہے بکاوز لیکن چپل نہیں پہن لیا بھائی کوئی شیوز گرہ پہن لیتا ہوں بکاوز یہاں سے کافی دور جانا ہے تو شیوز پہن لیتا ہوں بھائی تو چلتے ہیں بھائی ابھی میں شیوز جلدی سے پہن لیوں پھر جانا نیچے چلتے ہیں ٹائم جانا آور ہوتا جا رہا ہے اور میں جانا نکل رہا ہوں بھی اس ٹائم ٹھیک ہے بھائی مجھے کوئی نہیں پتا کہ مطلب کیسے جانا ہے میں بہت نروس ہوا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی چلتے ہیں اور بلوگ بھی آس بلوگ بھی جانا میں آپ لوگوں کے لئے شوٹ کرتا ہوا جاؤں گا اور آپ سے آنگا وہ میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوا ہوں گا ٹھیک ہے بھائی تو ہاں فڈا فڈ سے چلتے ہیں جی تو بھائی جان شوز تو نہیں مل رہے مجھے بکاوز ہم ہمارے پتہ نہیں کہاں پہ رکھتی ہیں مجھے شوز نہیں مل رہے تو میں جانا اسی چپل کے ساتھ چلا جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی تو آئیں جلدی جلدی سے نیچے چلتے ہیں اور نیچے چلتے ہی جانا گاڑی سٹارٹ کر کے باہر چلتے ہیں اور نکلتے ہیں بھائی جانا اپنا سفر شروع کرتے ہیں چلیں جی میں تو ریڈی شیڈی ہو گیا ہوں لیکن ایک بات میں نے آپ کو بتایا نہیں تھی جانا میں ویسے تو میں کیلہ جا رہا تھا در بھی رہا تھا اور جانا کافی نروس بھی ہو رہا تھا بکاوز میں نے کبھی کراجی کے سرکوں میں بائیک نہیں چلائی تو مامو نے کہا کوئی بات نہیں جانا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں وہاں تک تو مامو جانا آج میرے ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ تو ابھی چلتے ہیں نیچے اور نیچے چل کے جانا گاڑی سٹارٹ کر کے نکلتے ہیں اپنے سفر بھائی ٹھیک ہے بھائی تو یہ چیز میں نے آپ کو بتانی تھی اس وجہ سے جانا میں نے ویڈیو کو اسٹاپ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے بھائی تو آئیں جی چلیں نکلتے ہیں نیچے موسیقی 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 اور گھر آتے ہی جوانا میں تھکا اور کہ سو گیا تھا اور سوتے ہی ابھی بھی میری نیند کھلی ہے اور ابھی جوانا رات کے میرے خیال سے ایک اور ہے اور مجھے لگی ہے بھوک اور آج مچھر بھی جوانا کاٹ رہے تھے تو میں نے مچھر دانی جوانا وہ لگا دیا ہے تو ابھی جوانا میں نے آرڈر کیا ہے برگر ایک تو وہ میرے خیال سے بھی آ چکا ہے تو وہ آ چکا نہیں ہے ابھی وہ اس نے کال کیا تھا بھئی میں پہنچ چکا ہوں تو ابھی دیکھیں بھئی کتنے ٹائم میں آتا ہے تو ابھی میں جوانا یار ایکسپیرینس ایسا کوئی گندار آئے نا بیکوز میں اور مامو یہاں سے جیسے ہی نکلے نا تو گاڑی ہو گئے بھئی پنچر ابھی پنچر شکر اللہ کا پنچر اللہ دس دیکھ میں ہی تھا تو پنچر لگوایا اور پھر جوانا ہم لوگ چل پڑے اپنے سفر کی طرف تو سفر جوانا کنٹینیو کرتے گئے تھے رات ہو گئی رات کے بعد جوانا ابھی میں آیا تھا گھر گھر آتی ہی میں نے کپڑے شپڑے چینج کر لیا اور جوانا بیٹھ گیا ایسے ہی میں جیسے ابھی آپ کے سامنے میٹھا ہوں لیکن پھر مجھے یاد آیا بھئی کھانا نہیں کھایا بھوک بھی لگی تو بھئی میرے نیند جوانا خراب ہو گئی اور گھر میں کچھ پکا بھی نہیں ہوا تھا آج چھنڈے تھا سب لوگ بھائر سے سب لوگ بھائر سے نہیں سب لوگوں نے گھر پہ ہی کھایا تھا ہاں گھر پہ ہی کھایا تھا سب لوگوں نے لیکن میرے لیے نہیں بچا تھا بس بھائی گیا ہے لینے وہ آئے تو پھر میں آپ کو دکھا تھا ٹھیک ہے بھائی تو یار ابھی فائنیلی فائنیلی کھانا جوانا وہ آ چکا ہے بھائی نیچے سے لے کے آئے ہیں اور بھیکار ہم ڈلیوری جوانا اور آج جوانا ہوایاں کافی تیز چل رہی ہیں امید کرتا ہوں گے میرے جی جو وائس ہے نا وہ تھوڑی لوگ کوالیٹی کے آ رہی ہوگی بکاوز ہوایاں جوانا وہ تیزی سے چل رہی ہیں اس وجہ سے جوانا کھانا جوانا بھائی آپ آ چکا ہے بکاوز اس کو کھا کے اور میں جوانا سو جوانا ہے ویڈیو بھی ایڈٹ کر رہی ویڈیو ایڈٹ آج نہیں کروں گا صبح جوانا ویڈیو اس کو چھوڑوں گا اور اپلوڈ پہ چھوڑ دوں گا بھائی اور پبلک کر دوں گا اور دوسری بات یہ تھی کہ مجھے جوانا نیدار یہ تمام زور کی لیکن پھر میں کھانا کھانا کے سو جاؤں گا اور ویڈیو جوانا باقی جو بچے گی نا وہ جوانا میں کل انشالتالہ کر لوں گا ویڈیو بنا لوں گا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھرگر ویسا ہی تھا جیسے پچھلی مرتبہ پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھتے ہیں جیسے میں کھاتا ہوں ویسا ہی بھرگر ہے فوکس کیوں نہیں کر رہا بھائی لوگوں نے فرائز کھانے کو بسم اللہ کریں اور نہیں کھانے تو مجھے ٹائیڈالی بوک لگی ہوئی ہے بھائی نے بھی نہیں کھایا اور کوئی بھی نہیں کھا رہا میرے ساتھ آج میں اکیلا کھاؤں گا اور یہ سبھی لوگ سور ہیں اسے بھائی کو میں نے بولا تھا اگر آپ نے کھانا ہے تو آ جاؤ نہیں کھانا تو آپ کی مرضی بھائی نے کہا میرا تو پیٹ فل ہے میں تو نہیں کھاؤں گا تو بھائیڈ میں کھائیں گے تو کوئی بات نہیں میں کھلا ہی کھا لوں گا اور دوسرے عمر بھائی یہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئیں یہ تو میرے کھال سے سو گیا آپ نہیں جاگ رہے ہیں بھائی ان سے بھی میں نے پوچھا پھائی آپ نے کھانا ہے اس نے بھلا نہیں بھائی میں نے بھی نہیں کھانا ہے ٹھیک ہے بھائی اور پرسات بھی ہلکی سے ہو رہی ہے تو کھانے کا مزہ جانا اور ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی ابھی جلدی جلدی سے کھاتے ہیں کھانے کے بعد جانا میں آپ سے ملتا ہوں ٹھیک ہے بھائی تو یار ابھی فائنلی فائنلی کھانا جانا کھا کے تو ریڈی ہو چکے ہیں جو ملتا ہے سو جائے آج کب لوگ ادھر پہ ہی اینڈ کرتے ہیں بھائی صاحب آج کب لوگ اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ میرا یہ بھائی بھائی آپ کو پسند آئے مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو آج کا vlog اتنا ہی ہے بھائی صاحب زیادہ میں اس vlog کو لمبہ آنی کروں گا بکاوز آج میں ویڈیو کا پتہ نہیں چھوٹی بنی ہے بڑی بن گئی میرے حساب سے تو بڑی بن گئی ہے تو اس کو جنہا چھوٹا ہی رہنے دیتے ہیں تو یہ ویڈو اتنا ہی اچھا رہے تو اچھی بات ہے تو بس بھائی اتنا ہی کہنا چاہوں گا ہوایں چل رہی ہیں بھائی صحیح نہیں آ رہی موسم اگر آپ کو میں دیکھا پاؤں یہاں پر موسم جانا ہے یہ اگر آپ کو کیمرے میں صحیح سے دیکھ رہا ہو تو موسم جانا کوئی لیول قسم کا ہوا ہوا ہے اور ایسے ہی وی آئی بھی موسم لگا ہے اور نیند بھی جانا بڑی زور کیا رہے بکہ ابھی تو اپنے جانا میں نے کھانا کھا ہے تو کھانا کھانے کے بعد تو بھائی جو نیند آتی ہے نہ پوچھو بھائی ایسی کوئی نیند آتی ہے گنڈی والی تو ابھی جانا میں سونے لگا ہوا رہا ہے ویڈیو کو ادھر پہ ہی ختم کروں گا اسلام علیکم خدا حافظ